ہیلو اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سامر حمزان اور آج ہم بات کریں گے کہ سینڈو سٹیٹن یعنی کہ سومیٹو سٹیٹن کا اینالاگ اوکٹریو ٹائٹ اس کی آئی وی انفیوزنز کیسے پرپیر کرتے ہیں اس کی انڈیکیشنز کیا ہیں کتنے انجیکشنز انفیوزن کو تیار کرنے کے لیے زیتوری ہوتے ہیں اور ایک انڈیکشن یا ایمپیول میں کیا کنسنٹریشن اویلبل ہوتی ہے اور کتنے انڈیکشنز استعمال کر کے کتنے ڈراپس پر منٹ سیٹ کرنے ہوتے ہیں تاکہ جو انڈیکیٹڈ ڈوزج ہے وہ پیشنٹ کو ہم انفیوز کر سکیں میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ایزیلی اس چیز کو سیکھیں گے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر بھی کریں acceptable کتنے کنسان نہیں خورتہ نیم بڑییختی نیم تک دوسروں سے پابی چینل کو سپسکرائب کرنے کیuscتی changریب چینل推情 ائی لبیت کنت lessons سانست活تے ہیں سانست اس سانستان smoothly لازم اốوز وہ passام کنڈک 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 کے س standards مجھنک آپ مستند پسکرائی شروعы وی开 نشکرس فاتم سکر آپ ف Londres ایم پورسکرے azt مبیت streets سیمپل انجیکشنز جو ہم اکثر یوز کرتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ یہ انڈیکیشنز جو یویولی سینڈو سٹیٹن کی ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہیں انڈیکیشنز دا فریقونٹ یوز جس جو ہمارے سیٹ اپ میں جس کے لیے سینڈو سٹیٹن یوز کی جاتی ہے وہ ہے پورٹل ہائپرٹینشن لیڈنگ ٹو اپر جی آئی بلیڈ ہی مٹمیسیز یعنی کے اس کے علاوہ جو اس کے یوزج ہیں وہ زیادہ تر جی آئی جو ٹیومرز ہیں جن کو نیورو انڈوکرین ٹیومرز اس کے علاوہ وی آئی پی اوما کارسینائی ٹیومرز اور گروت ہارمون کے ٹیومرز یعنی ایکرو مگیلی میں بھی یوز ہوتی ہے انڈیکیشنز میں جو یوزج ہے وہ ہمارے ہاں کم دیکھا گیا ہے اور زیادہ تر یوزج اس ایک بیماری ہی کی وجہ سے جو اس کا استعمال ہے سب سے زیادہ کیا جاتا ہے ہم جو ڈوزج ریکوائیڈ ہوتی ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا ڈوزج یوز کی جاتی ہے اس ڈزیز کے بارے میں زیادہ بات کریں گے اس میں عام طور پر ففٹی مایکرو گرام جو ہے اس سے لے کر ہنڈرڈ مایکرو گرام جو ہے اس کی سٹیٹ ڈوزج یعنی کہ فوری ایک بولس دے دیا جاتا ہے اس کو رپیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم جو ہے ٹونٹی فائف مایکرو گرام سے لے کر ففٹی مایکرو گرام پر آور جو ہے اس کی کنٹینورس انفیوین جو ہے وہ چلا رہتے ہیں اب ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن مینلی ہے کہ پچیس سے جو پچاس مایکرو گرام پر آور کی جو انفیوین چلانی ہے اس کے لیے کتنے انجیکشنز آپ جو ہیں وہ کتنے ایمل نارملس لائن میں ڈالیں اور کتنے ڈروپس پر منٹ سٹ کریں کہ جو آپ کی یہ ریکوائیڈ ڈوزج ہے یہ اچیو ہو جائے یویلی دا انجیکشن دیٹ ایس اویلیبل ان مارکیٹ ایس ان ٹو فارم وانیس زیرو پوائنٹ وان میلی گرام پر ایمل اینڈ زیرو پوائنٹ فائیف میلی گرام پر ایمل یہ دو انجیکشنز جو ہیں یہ آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں ایک انجیکشن جو ہوتا ہے اس میں آہ زیرو پوائنٹ وان یعنی ہنڈرڈ مایکرو گرامز ٹوٹلی اویلیبل ہوتے ہیں تو اب اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ سٹیٹ لگانے کے لیے ڈیلیوٹ کر لیتے ہیں اور جو ریکوائیڈ ڈوزج ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں اب ہم 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 لیٹس سپوز یو ہف زیرو پوائنٹ فائیف میلی گرام ایمل ایمل آپ ہنڈرڈ ایمل نورمس لائن میں اس کو پرپیر کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ اس پیشن کے لیے فائیف ہنڈرڈ مایکرو گرام والا ہم پیو لیتے ہیں اور وان ایمل کا ہوتا ہے یویلی اس کو آپ نائنٹی نائن ایمل نورمس لائن میں ایڈ کر دیتے ہیں تو اب یہ ہنڈرڈ ایمل جو ہے وہ ٹوٹل ایمل وہ اس ایکوال ٹو فائیف ہنڈرڈ مایکرو گرامز ہے آپ ایمل جو ہے وہ آپ کے پاس ففٹی مایکرو گرام کی ایکوال ہے ٹھیک ہے جی اور وان جو آپ کا ایمل ہے وہ فائیف مایکرو گرام کے ایکوال ہے سو کیپنگ ٹھینز سیمپل سو یو کین جسٹ سیٹ ٹین ڈروپ پر منٹ ایک منٹ میں آپ دس ڈروپ سیٹ کر دیں تو پیشنٹ کی باڈی میں ٹین ایمل جو ہے وہ ایک گھنڈے میں چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ٹین ایمل آپ کا جو ہے اس میں ففٹی مایکرو گرامز ہیں اس سے آسان طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اگر ہم اس کو تھوڑا سا فردر کومپلیٹ کر لیتے ہیں جیسے اگر آپ اس ایک جو ہے بیورڈ میں ایک کی بھی جائے دو انجیکشن ڈال دیتے ہیں تو پھر یہی ساری کیلکولیشن ہاف میں آ جائیں گی یعنی آپ کو پھر بجائے کے ٹین ڈروپ سیٹ کرنے کے آپ فائیو ڈروپ سیٹ کریں گے تو پھر فائیو ڈروپ سیٹ کریں گے تو پھر فائیو ڈروپس میں ہی آپ کی جو ہے وہ جو ریکوائیڈ کنسلڈیشن اف ففٹی مایکرو گرامز چلی جائے گی کیونکہ جب آپ اس میں ایڈ کریں گے تو پھر یہ کیا ہوگا کہ ہنڈرڈ ایمل میں پھر ٹوٹل تھاؤزنڈ مایکرو گرامز آ جائیں گے تو دو ان بیولز یوز کرنے کے بعد اور پھر ٹین ایمل میں آپ کے پاس کتنے ہنڈرڈ مایکرو گرام ہوئے اور آپ کو جو ڈوز جی ریکوائیڈ ہے وہ ففٹی مایکرو گرام چاہیے تو اب اس کا ہاف چاہیے تو اس کے لیے آپ ڈروپس کو ہاف کر دیں گے اور اگر ہم ایزیمبل میں یہ والا ایمپیو لے لیتے ہیں انجیکشن کا تو اس میں تھوڑی سی پھر آپ کو زیادہ ڈروپس پر منٹ یوز کرنے پڑیں گے فور ایزیمبل ہم اس میں یہ والی ایزیمبل لے لیتے ہیں زیرو پائنٹ وان ایم جی والی اب اس میں آپ نے ایڈ کر دیا ایک ایم بیول تو اس میں اب ایڈ کرنے کے بعد ہنڈرڈ ایمل میں آپ کے پاس ہنڈرڈ مایکرو گرامز ہے اور ٹین ایمل میں ٹین مایکرو گرامز ہے اور وان ایمل میں ایک مایکرو گرام ہے اور آپ کو ریکوائر ڈوزیج دو دینی ہے وہ ففٹی مایکرو گرامز دینی ہے تو اس میں بھی سیمبل ہے آپ ففٹی ڈروپس پر منٹ سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو پیشنٹ کو ایک گھنٹے میں ففٹی مایکرو گرامز پیشنٹ کی بارڈی میں چلے جائیں گے اب پریکٹیکل پوائنٹ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہوگا کہ یہ انفیوزن جو ہے یہ جو سارے مایکرو بیورٹ یہ دو گھنٹے میں ختم ہو جائے گی اور دو گھنٹے میں ختم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ باپس پھر آپ کو کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب ڈریپ تو ختم ہو گئی ہے پھر آپ کہیں گے کہ بھائی سسٹر کو کہیں سے ریفل کریں اور سسٹر بارڈ میں ویزی ہوں گی تو پھر ایک حلچل چلتی رہے گی بار بار انفیوزن جو ہے وہ ریفل ختم اور ریفل ہوتی رہے گی تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس والی انفیوزن کو دو نیکشن ڈال کے پرپیر کیا جائے تو کوئی یہ چھے سے آٹھ گھنٹے نکال جائے گی تو اس طرح سے آپ بھی سکون میں رہیں گے مریض بھی سکون میں رہے گا اور مریض کا علاج بھی اچھا ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو انفیوزن بنانے کا طریقہ سمجھا گیا ہوگا اور اس سے فائدہ بھی ہوگا اللہ حافظ